کسان ایم آر پی کے لڑائی لڑ رہے ہیں سرکار کسانوں کو منانے میں جھٹی ہوئی ہے لیکن ایک لڑائی میڈل کلاس بھی لڑ رہا ہے جو خاموش رہ کر ایم آر پی سے جوج رہا ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ بچولیوں کے بازار کا وہ کھیل جہاں کسانوں سے زیادہ عام گراہک پریشان ہیں جہاں ایم ایس پی پر بھاری ہے ایم آر پی ایک آدمی روٹی بیلتا ہے ایک آدمی روٹی کھاتا ہے ایک تیسرا آدمی بھی ہے جو نہ روٹی بیلتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے وہ صرف روٹی سے کھیلتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ تیسرا آدمی کون ہے جی ہاں کبھی دھومل نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب بازار کی اس بازیگری میں چھپا ہے جہاں کسان اور عام اپو بھوگتا دونوں کی جیب کٹتی ہے کسان روٹی کے لیے گے ہوں پیدا کرتا ہے اپو بھوگتا گے ہوں کے آٹی کی روٹی کھاتا ہے مطلب کسان پہلا بکریتا ہے اپو بھوگتا آخری خریدان لیکن دونوں کے بیچ ایک تیسرا بھی ہے جو دونوں کے بیچ روٹی سے کھیلتا ہے یعنی سب سے موٹا منافع کماتا ہے اسے سمجھنے کے لیے ایم ایس پی سے ایم آر پی کے کھیل کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پٹنا یہاں اناج بیاپاری رنکو کیشری نے اس بار کسانوں سے سولہ سو پچیس سے سولہ سو پچاس کی ریٹ پر گے ہوں خریدا جبکہ سرکار نے ایم ایس پی یعنی نینطرم سمرتن مولے انیس سو پچیس تیہ کیا تھا یعنی کسان نے اپنے منافع سے سمجھوتا کر لیا اور کم پریمت پر اناج بیاپاری کو بیچا یہ جو بوری میں گے ہوں ہے یہ آپ نے کسان سے کتنے میں خرید یہ ہم سمجھ لیے سوہ سولہ سو روپے کونٹل خرید رہے ہیں سوہ سولہ سو پچیس تیس ساڑھے سولہ اسی کے ایبریج تو آپ نے مان لیجے کہ سولہ سو پچاس روپے میں کونٹل خریدا کسان سے اس کو کتنے میں بیچیں گے اس کو مل کے حساس مل کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوئے سے ہوتے رہا تھا لیکن فیلحال ابھی وہی سترہ سولہ سو اسی نبیہ یہی ریٹ مل ہم سرے لے رہی ہے مل نہیں جو سترہ سو روپے میں آپ نے بیچا تو پچاس روپے پرتی کونٹل کا آپ کو فائدہ ہوا نہیں اس میں اپنا خرچہ بھی ہوتا ہے نا یہاں سے مل تک پہنچانا یہاں کا کرایا ہوگیرہ موٹا موٹی ہم لوگ کو سمجھ لیجے ایک کرسے آل ٹولڈ ہم لوگ کا ہو گیا بیس روپے پر کونٹل بیس روپے پر کونٹل کا فائدہ ہاں بس یہ بہت زیادہ فائدہ تو نہیں تو سنا آپ نے بیپاری نے بتایا کہ وہ قریب بیس روپے پرتی کونٹل کے منافع پر گیہوں کو مل کو بیچتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں بیپاری سے جب مل کے پاس اناج جاتا ہے تو اس کا پیسہ کتنا ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم پٹنا کے ایک مل میں پہنچے ہیں حالانکہ مل کے ادھیکاری نے ہم سے باتچت کرنے میں منع کر دیا لیکن انہوں نے جو آف کیامرا جانکاری دی ہے اس کے مطابق قریب قریب 100 روپے پرتی کونٹل ایک اناج یعنی اگر گیہوں کی بات کر لی جا تو گیہوں کی بوری یعنی پرتی کونٹل بڑھ جاتی یعنی 100 روپے کا انتر جو ہے وہ ایک ویپاری سے مل تک آتے آتے ہو جاتا ہے مل تک پہنچنے پر گیہوں کا ریٹ 100 روپے بڑھ گیا لیکن سوال ہے کہ گیہوں کا آٹا جب خریدار کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کس ریٹ پر بکتا ہے مل تک جاتے جاتے آٹے کی قیمت ہو گئی 1750 روپے پرتی کونٹل لیکن عام انسان جب اس آٹے کو خریدتا ہے تو کتنی قیمت پڑتی ہے یہ اس پیکٹ پر جو پرائس لکھا ہے اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یہ 10 کلو کا پیکٹ ہے میرے کیمرا پرسن آپ کو دکھا رہے گی یہ جو پرائس ہے جس کو مینمم ریٹیل پرائس کہتے ہیں یعنی ایم آر پی وہ 405 روپے 10 کلو کا یہ پیکٹ 405 روپے میں عام آدمی لگ بگ 40 روپے پرتی کلو پڑتا ہے گےہوں اور آٹے کی پہلی بازار کی وہ حقیقت بیان کرتی ہے جس میں کسان سے زیادہ میڈل کلاس پس رہا ہے کسان نے 16 سے 17 روپے پرتی کلو گےہوں بیچا بازار میں آٹھا 40 روپے کی ایم آر پی تک بھی رہا ہے گےہوں سے آٹھا بننے تک میں ایسا کیا چمتکار ہوا کہ اس کے قیمت دو گونے سے بھی زیادہ ہو گئی یہ منافع سو فیصد سے بھی زیادہ ہے رہی بات ایم آر پی یعنی میکسیمم ریٹیل پرائز کی خریدار ایم آر پی کے کھیل کو بھی سمجھ نہیں پایا ہے عام طور پر دکاندار ایم آر پی سے کم پرسامان بیچتے نہیں ہیں یعنی گراہک کے لیے ایم آر پی بھی ایک چھلاوا ہے کیونکہ کئی بار دکاندار ایم آر پی میں دو چار روپے کی چھوٹویں دے دیتے ہیں تاکہ گراہک بھاگ نہ جائے گراسری میں اگر تینہ جار روپے میں پہلے ہو جاتا تھا تو ابھی ساڑھے تینہ جار لگ جا رہا ہے تھرٹی ایت ہنڈڈ لگ جا رہا ہے تو پرائز تو ہائی ہو گیا تو پیسہ تو بڑھے گا یہ نام لوگ کا اب دال سب ستتر ایسی روپے کیلو تھے پہلے ابھی سو سے اوپر ہو گیا سبھی سارا دال ہنڈڈ پلس ہے مونگ دال ہنڈڈ ٹوئنٹی آٹا تو بہت مہنگا ہے یہ آٹا پہلے یہ آٹی سی کا آٹا پہلے 150 میں ملتا تھا ابھی 150 کا 5 کلو تو 30 روپیز کلو ہوا ابھی 40 روپیز کلو ہو گیا مہنگا تو ہائی نا تصویر بلکل سپسٹ ہے بلکل سامنے کہ سولہ روپے پراتی کونٹل کے حساب سے اگر دیکھیں تو سولہ روپے پراتی کلو آٹا جو ہے کسان نے پر پاری کو بیچا لیکن وہی آٹی آتے لگ دوگونی دام ہو گیا آپ نے دیکھا کہ 10 کلو آٹا جو ہے چالیس روپے کے حساب سے پڑھ رہا ہے چار سو پانچ روپے کا تو یہ جو دوگونی دام ہے یعنی سولہ سے چوبیس روپے اور بڑھا دیجئے لگ بک چالیس روپے کا یہ جو مارجن ہے یہ کہاں جاتا ہے کیونکہ کسان کو نقصان ہو رہا ہے اور عام آدمی بھی پریشان ہے ایم ایس پی اور ایم 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 ایس پی کے بیچ میں یہ جو انتر ہے یہ بہت زیادہ ہے اور شاید اسی کو لے کر سوال ہے ظاہر ہے کہ بازار میں بچولیوں کا ایسا جال پھیلا ہے کہ جنھیں نہ ایم 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 ایس پی سے اس کی مار سے کسان بھی اور گراہک بھی پریشان ہے جہاں تک MRP اور MSP کا لنک ہے تو MRP جو سبت ہے میکسیمم نیٹل پرائز حالانکہ آج مارکٹ میں MRP کے نیچے ہی سب لوگ بیشتے ہیں MRP is I think it's a high time MRP concept کو ختم کیا جائے department of consumer یہ میکسیمم نیٹل پرائز کبھی ہو ہی نہیں سکتا کسان اور مڈل گلاس MSP اور MRP کے چکر بیہوں میں فسے ہیں جبکہ منافع کی ملائی کوئی اور کھا رہا ہے UP کے ایٹا زلے کی کسان رام پیشن بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں 1400 روپے پراتی کونٹل کے حساب سے گےہوں خریدا جا رہا ہے یعنی 14 روپے کلو ایک کلو گےہوں کی پسائی میں دو روپے لگتے ہیں لیکن آٹھا بازار میں 25 روپے کلو بک رہا ہے سب سے اچھا آٹھا ہے 33 روپے کلو 8 روپے ڈال ارہر کی دال ہے بیل گولو کی 140 روپے کلو اور یہ چاوال کیا آٹھا ہے چاوال 80 روپے کلو اب ذرا بازار کی اس ریٹ لسٹ پر نظر ڈال لیا سرسو کا تیل 150 روپے پراتی کلو ارہر کی دال 140 روپے پراتی کلو چنے کا بیشن 100 روپے کلو بازار کی اقیمت 5-10 روپے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن بازار کے ادرش سو داغروں کی کمائی کی کہانی وہی ہے سرسو کی کھیتی کرنے والے کسان سنجیو بتاتے ہیں سرسو 28 سے 30 روپے کلو بکتا ہے لیکن سرسو کا تیل 150 روپے کلو بک رہا ہے سرسو ہماری 28 سے 30 روپے کلو بکتی ہے اچھا اب اس کے کون خریدتا یہ یہ بیپاری لوگ منڈی میں جائیں تو منڈی والے خریدتے ہیں بیپاری یا گاؤں میں آکے خریدتے لیتے ہیں اور اس کا MSP کتنا ہے MSP تو اس سے ادھیکی رہتا ہے لگ بہت 6000 کے قریب ہوگا لیکن یہ ہم سے بہت کم ملے پہ لیتے ہیں ڈال کا بھی یہی حال ڈال کی قیمت بھی بازار پہنچتے پہنچتے دو گناہ سے تین گناہ تک ہو جاتی ہے ایسا چنے کی بیسن کے ساتھ بھی ہے ارہر آپ سے کیا بھاؤ خریدی جا رہی ہے ہمارے ہاسے جی 35 4 روپے کونٹن خریدی جاتی ہے 3500 سے چار جات اور یہ جو ارہر ہے اس کو آپ اگر اس کی ڈال لیتے ہیں ماہ جارسو تو کتنے کی ملتی ہے 120 25 30 تک اچھا یہ جو چنہ ہے وہ آپ جب بیشتے ہیں تو بیعپاری کیا مولی دیتا آپ کو آپ نے بیچا ہے کتنا مولی ملتا آپ کو 30 سے 35 تک ملتا ہے اچھا اور یہ چنے کا جو بیشتے ہیں بیعپاری تو کتنا خرچہ لگا کے کتنے کا بیشتے ہیں آج کی سمیہ میں اس کا ریٹ ہے 110 115 105 ریٹ ہے اب آپ کو 86 کی بھوجلا گلہ بندی لے چلتے ہیں یہاں موم پھلی 4000 سے 4600 تک کے پرتی پونٹل کے حساب سے 40 سے 45 46 روپے کلو جب کی بازار میں موم پھلی 80 سے 130 روپے کلو تک بیچی جا رہی چاول کی قیمت میں تو اور بھی پیچ مسئلن 36 گر سرکار کسانوں کو دھان پر 2500 روپے کی MSP دیتی ہے دوسرے راجیوں سے یہاں دھان کی MSP زیاد ہے اس قیمت سے کسان سنت جو دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ ہے کون دیتی سمجھ سمجھ جس جس آمد نکم ہے اور روکی ڈال جیسی چیزوں میں ہی اس کی جیب ہلکی ہو جاتی